بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام دو ویڈیو میں اس سے پہلے صحابیات کے ناموں کی بنا چکا ہوں پانچ صحابیات کے نام ٹوپ فائف صحابیات کے نام پارٹ ون پارٹ ٹو اس میں صحابیات کے نام مانا کے ساتھ بیان کیے گئے آج تیسرا پارٹ ہے صحابیات کے پانچ ناموں کا جو مانا کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے حسانہ حسانہ اس کے معنی آتے ہیں حسین خوبصورت اور اسی طریقے سے حسین و جمیل حسانہ نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور حسانہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے جن کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام میں رکھا تھا تو یہ حسانہ نام بہت بہتر ہے بہت بائیت برکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعاد سعاد اس کے معنی دراصل آتے ہیں نیک بخت خوش قسمت اور سعاد کے نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں اس اعتبار سے سعاد نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ بہت خوبصورت نام ہے بہت ہی بائیت برکت نام ہے ایک نام آتا ہے برزہ برزہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں پہاڑ کا دشوار راستہ باقی ایک دوسرے معنی اس کے آتے ہیں پاک دامن خاتون اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ برزہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے صحابیہ کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے معنی کی طرف ہم توجہ نہ دیں صرف نام کی نسبت کافی ہے تو صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائیت برکت نام ہے ایک چوتھا نام آتا ہے لبنا لبنا اس کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید رنگت والی تو یہ حسین و جمیل اس سے کنایا ہوتا ہے تو دودھ جیسی سفید رنگ والی اس کے معنی آتے ہیں لبنا کے اور لبنا نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں اس اعتبار سے لبنا نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی خوبصورت نام ہے بہت ہی بابرکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے رباب رباب را کے اوپر زبر کے ساتھ رباب اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں بادل کا سفید ٹکلا اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام اور رباب را کے اوپر زبر کے ساتھ یہ رباب نام کی ایک صحابیہ بھی گزری ہیں اس اعتبار سے رباب نام رکھنا بھی یہ بہت بہتر ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے معنی کی طرف ہم توجہ نہ دے یہ رباب نام بھی ہم معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے رکھ سکتے ہیں بائی تھے برکت نام ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے صحابیات کی یہ پانچ نام تھے جو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم